اللہ السلام علیکم ایوریون گوڈ مارننگ آئی ہو پاپ لوگ جہاں پہ بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور خوش ہوں گے جس بھی حال میں ہوں گے خوش ہوں گے لاگ ڈون چلنا ہے کافی جگہوں پہ تو بہرحال انجوائے کریے جیسا بھی کوئی معاملات ہیں حالات ہیں انجوائے کرنا چاہیے بس دیکھیں آپ کے بھائی نے بھی پچھلی ویڈیو بنایے تھی بالشال بڑے ہوئے تھے یہ وہ کل ایک جاننے والا نائی تھا بس کال کیا بھائی صاحب کو کہ بھائی صاحب اگر ٹائم ہے تو آج ہیں تو گھر میں آیا تھا بندہ دیکھیں کیسے ٹپ ٹاپ کٹنگ کر رہی ہے ذرا فٹ کرا کے ذرا میں نے کہا ذرا تھوڑا شکل دیکھ کے تو نہ نہ لگے کہ بندہ لاکڈون ہوا تو اور سنائے کیسے مزاج ہے سب ٹھیک ٹھیک ہے کیسے چلے کافی چار پانچ دن سے کوئی ویڈیو شیو نہیں ڈالی میں نے کہا چلو گپ شپ کر لیں ذرا ہوا تو بس کل وہ سٹیٹمنٹ رکھی تھی بھائی اس کی آہ آسٹریلیان کپتان اپنا کیا نام ہے آہ مائیکل کلارک یاس مائیکل کلار ٹھیک ہے یہی نام ہے ورلڈ کب بھی جیتا ہے بھائی آسٹریلیا کی طرف سے بڑا ایسے سیٹیاں سیٹیاں بجاتا تھا گراؤنڈ میں فیلڈ سیکھ کرتا تھا پونٹنگ بھی کرتا تھا اور وہ بھی کرتا تھا مجھے تو بجانے نہیں آتی تو بھائی سب بندہ کہہ رہا ہے کہ آسٹریلین جو کھلا رہا تھا آسٹریلیا ان آسٹریلیا انڈیا کے خلاف ٹیٹس سیریز پہلی ایشن ٹیم بنی تھی انڈیا کے جو جس نے جا کے وہاں پہ سیریز جیتے تھی ٹیٹس سیریز اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی سب جو آسٹریلین کھلا رہی ہیں وہ کچھ سلیجی نہیں کرتے کو لی کو مطلب گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں دبے دبے رہتے ہیں کوئی جو ایک اگریشن آسٹریلین ٹیم میں وہ نکل کے سامنے نہیں آتا بھائی ایسے دبے دبے رہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے آئی پی ایل کیونکہ انہوں نے آئی پی ایل کھیلنا ہوتا ہے اگر وہ ویراد کولی کو سلیجنگ کریں گے تو ویراد کولی کو وہ گھڑ بک سے نکل جائیں گے پھر ویراد کولی ان کو آر ایسے بی کی ٹیم میں نہیں رکھیں گے تو یہ وجہ ہے کہ جی باقی بھی جتنے کھلاڑی ہیں چار پانچ جو پچھے اوپر کے کھلاڑی ہیں وہ کوئی نہ کوئی کسی ٹیم کا کوئی کپتان ہے آئی پی ایل میں انڈیا کی تو ان سکر سب کے ساتھ بنا کر رکھنی پڑتی ہے بھائی کیونکہ جو ایک ڈیڑھ مہینے کا جو ٹورنا میٹ ہے ڈیڑھ پونے دو مہینے کا اس میں مطلب ٹھک ٹھاک پیسے بن جاتے ہیں ان کے اتنے شاید وہ پورے سال میں نہیں کماتے کہ جیتے ہیں اس میں سے بنا لیتے ہیں تو اس لیے دبے دبے رہتے ہیں کوئی اتنا کوئی وہ اگریشن نہیں دکھاتے لیکن میں اس کی بات سے تھوڑا کونٹرڈکشن اس لیے کروں گا کیونکہ دیکھو اب اگر تو بندے میں کوئی دم ہے دم ہے اس میں اگریشن ہے وہ آکے مطلب ایک خلاڑی ایسا ہے ایک بولر ایسا ہے کہ بھائی آکے وہ ہاں فیلڈ میں بے شک وہ غصہ دکھائے گالیاں نکالے جو مرضی کرے اس میں دم خم ہے تو پھر تو اس کو تو کونسی ایسی ٹیم ہوگی آئی پیل کی جو بولے کہ بھائی میں نے یہ کھلاڑی نہیں لینا یا وراد کولی یا کوئی بھی کھلاڑی جو اس ٹیم کا کپتان ہے وہ کیوں ایک ایسے کھلاڑی کو نہیں لے گا کہ ہاں بھائی اگر اس میں ہے دم خم اس میں ایک ہے کہ ایک چیز پرفارم کر کے دکھانے والی تو پھر تو میں تو اس کو اپنی ٹیم میں رکھوں گا ہی رکھوں گا اگر اس نے اپنی ٹیم کے لیے بہتری کرنی ہے تو یہ بھی ہے ٹھیک ہے کمنز وغیرہ پندرہ کروڑ میکسویل دس کروڑ باقی بھی کھلاڑی ان کے ہیں آسٹریلیا کے لیکن مچل سٹارک جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں ریسٹ کروں گا آئی پیل میں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی مطلب وہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریسٹ بھی کر لیتے ہیں آئی پیل میں تو باقی جہاں تک سلیجنگ کی بات ہے تو وراد کولی تک اگر بات کی جائے تو جب جب بھی اس کو سلیج کیا گیا ہے خاص طور پر آسٹریلیا والوں نے تو اس نے تو پھر ان کو بتایا کہ ہاں جی آؤ کرو مجھے سلیج کیونکہ پھر وہ پھر میں جتوا کی وہ بندہ چھوڑتا ہے وہ کیا تھا اچھا آرلاونڈر تھا آسٹریلیا کا فاکنر اس نے میں نے پرانے میچز میں میں نے دیکھا جب میچز دیکھتا تھا اس نے جب سلیج کرنی کوشش کیا تو بھائی صاحب پھر وراد کولی رکھے نہیں ہے میچ جتوا کی پھر بندہ چھوڑتا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ سلیج کریں گے تو میں جیتیں گے اب جب ان کو آگے سے جواب مل رہا ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے مل رہا ہے تو وہ کیوں سلیج کریں گے تو یہ میں تو خیر اس بات سے کوئی بہت سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں کہ ہاں یہ اس لیے وہ ایسے دبے دبے کھیلتے ہیں تاکہ وہ آئی پیل کے لیے وہ کونٹریکٹ ہو جائے ہاں یہ ایک علیہ دا ڈیبیٹ ہے کہ کچھ جو کھلاڑیاں فوراں جیسے ورلڈ کپ میں ساؤتھ فرقہ بھی جو دوزار انیس میں ہوگا ساؤتھ فرقہ اتنی بری پرفارمس ہوئی وہ سٹین ڈیوننگ دا ورلڈ کپ ہی مطلب انجڈ ہوگے اور وہ سارا پھر ان کے جو کپتان تھے تب ڈوبلیسز انہوں نے کہا جی آئی پیل کو پریفرنس دیتے ہیں کھلاڑی بغیرہ یہ وہ تو یہ مطلب وہ ایک علیہ دا بات ہے کہ پریفرنس دینا وہ لیکن یہ کہ بالکل آپ مطلب اگر آپ سلیج کر کے اپنی ٹیم کو بہتر جتوا سکتے آپ نہیں کر رہے تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کھلاڑی ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی کنٹی کے ساتھ جو ہے فیر ہے یا پیٹریوٹیزم کا یہ تقاضی نہیں ہے اگر آپ کر سکتے ہو سلیج آؤٹ کر سکتے ہو تو کریں گے لیکن اگر وہ سلیجنگ کر گئے مطلب مزید ویراد کولی کی پرفارمنس مزید اندر سے نکل گئے آ رہی ہے تو وہ کیوں کریں گے تو یہ خیر ایک بات تھی میں نے کہا چلو اس پر جھرہ گپ شپ کر لیں تو باقی ایک سیکنڈ میں نے ایک دو نوٹ لکھے دیکھتا تھا بھائی اگلی گا ہاں تو دو چار میسیجز بھی آئے میں وہ بھی شامل کریں گے تو باقی کچھ خاص نہیں ہے بس تین چار دن پچھلا جو ہے وہ میں نے سیزن دیکھا بریکنگ بات مزید آگیا مزید آگیا اچھا سیزن ہے پہلے میں نے ایک دیکھا تھا اس کا ایک سیزن لیکن پھر پانچ سیزن ہے اس کے تو باقی پھر اب بھی دو تین دن لگا کے بس میں نے وہی کام کیا بھائی بڑا مطلب اچھی مزید مزید کا تھا مطلب انٹرسٹ بنا رہا ڈیورنگ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے لیکن بڑی اچھی بندے نے مطلب سکرپ بھی اچھا تھا اور جو ایکٹنگ تھی وہ بھی بڑی لا جواب تھی مزا آیا اگر ٹائم شیم ہے آپ کے باس بھی لا تو آپ بھی دیکھیں اس میں تو بیچ میں تو بڑی مطلب دمدار قسم کی ایکٹنگ کی ہے جو مین لیڈنگ رول تھا جو اس کا کیمسٹ جو پروفیسر تھا جو مطلب سارا وہ سارا سین تھا وہ جس سی جس سی اینڈے پہ بڑا غصہ آیا جی امیچور تھا حالانکہ لیکن خیر ایٹ وز نائس اوورال مطلب اچھا مزا آیا دیکھ کے اور ٹھیک تھا اینڈنگ بھی چلو ٹھیک ہی ہوگی تو ایٹ وز نائس اچھا مطلب آپ بھی بتائیے کوئی دیکھے آپ نے تو کومنٹ کر کے بتائیے یا کوئی سجیسٹ کریے کوئی اچھے اچھے کوئی سیزن آج کل گھر میں ہے تو بس پھر یہی کچھ کام ہے اور تو کچھ ہے نہیں کرنے کو باقی جو میسج تھا بھائی بھائی بھول رہا بھائی میرا نام لے لو کچھ توٹر پہ بھی اور انسٹا گرام پہ بھی پتہ نہیں کان کانیس کی ہیں کہ میرا نام ضرور لینا ہے تو نام ہے جن کا کرشناء پول سنگھ اور منسور والا سیاں یہ جی انہوں کا یہ بھی بتانا ہے منسور والا سیاں ٹھیک ہوگی بھائی اسول پرنس کہہ رہے ہیں جو میں نے پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی بھائی سمی فینل میںچ پہ میں نے بتایا تھا کہاں پہ میں نے دیکھا تھا اور سارا تو کہہ رہا تھی جی انہوں نے بھی اپنے اچھی ویڈیو ہے اگر نہیں دیکھی تو دیکھئے میں نے کوئی دو تین چار پانچ دن پہلے شاید اپلوڈ کی تھی وہ کہہ رہے جی میں نے اپنے گھر پہ دیکھی تھی اور دوست کے گھر پہ تو بڑا وہ اپنے انہوں نے بتایا کہ ویڈیو دیکھ کے بلکل یادیں تازہ ہو گی ہیں بلکل ویسی ویسی ہی ہوا تھا اور یہ ساری باتیں اچھا جی ارمن پر برما ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ چیمپینز ٹوفی کی بات کب تک کریں گے تو یہ میخل میں ہم کوئی دوزار پچاس تک کریں گے کوئی جب تک ہم کوئی بڑا کوئی ٹوڈرمیٹ نہیں جیتے یا کوئی بڑا میچ نہیں جیتے انڈیا کے خلاف تو تب تک تو پھر کرنے ہی گئے نا پھر تو پھر کرنے دینا ہمیں بات اچھا جی باقی انسٹرگرام سٹوری چل رہی ہیں آج کل مطلب کیون پیٹرسن جو ہے انگلینڈ والا بھائی وہ ایسا ویلا بیٹھا ہوا ہے کبھی کسی کو کول ملاتا ہے کبھی کسی کو کبھی اسٹرگرام پہ کہیں پہ لیکن اچھی طرح مجھے کی فنی جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ان کے لیے یہی انٹرٹینمنٹ ہے میں نے اس کی کول دیکھی ہے اہمشیزاد کی ساتھ تو پانچ ساتھ منٹ کی وہ بھی دیکھی ہے کلاس لے رہا تھا ہمارے والے کی کلاس لے رہا تھا اور جو انڈیا والے روحی چھرم ہیں ان کی تاریفیں کر رہا تھا بیڈات کولی کی تاریفیں کر رہا تھا اور خیر وہ بھنتی بھی ہے جس طرح کے کلیپر کے وہ پلیئر ہے تو اچھی ذرا انٹرٹیننگ قسم کی وہ گپ شپ ہو رہی تھی اور باقی اس کی میں نے روحی چھرمہ کی کول کی وہ ویڈیو دیکھی تھی اس کے ساتھ بھومرا کے ساتھ اس میں نائس فنی وے کہ آپ مطلب کرکٹ نہیں ہو رہی تو پرانی باتیں ڈسکس کرو ذرا اور مجھے روحی چھرمہ کی مطلب پرسنیلٹی نوے اچھی لگی کہ ذرا اچھی گپ شپ مگ کر رہے تھے وہ کول کے بیچ میں جو وہ رشب پانکھ مطلب چیلنج کر رہا تھا کون لمبہ چھککہ مارے گا تو بیٹا تجھے ایک سال ہوا نہیں ہے آرے کھیلے ہوئے ابھی مطلب چیلنج کر رہے ہو یہ وہ اس طرح کی مطلب اچھی مطلب انفارمل میں گپ شپ تو اچھا باقی سب کرونا کا جو چل رہا ہے سلسلہ کرونا کا رونا وہ تو چلی رہا ہے مطلب دن با دن بڑھتے ہی جا رہا ہے کام پتہ نہیں کب ختم ہوگا اب کوئی ایک بند نے پوچھا پی ایس ایل کب ہوگا باقی کے تین چار جو میچز ہیں وہ کب ہوں گے کوئی آئیڈیا نہیں ہے بھائی کب ہوگا اب آئی پی ایل کی بھی بات ہو رہی ہے شاید مطلب آگے آگست میں آگست سپٹمبر میں کرتے ہیں جو کہ ایشیا کب کب وہ ہے اس میں ہو جائے یا کیا ہو کیا کب ہوگا کب نہیں ہوگا ابھی طکھ تو کوئی حتمی کوئی فائنل کوئی چیز نہیں ہے کہ بھائی کب ہوگا کب نہیں ہوگا پھلال تو ایسی تکے وازی چل رہی ہے کہ یہاں ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا تب تک ہو جائے گا لیکن بی سی سی آئی کے جو مطلب ہیڈ ہیں ابھی سارو گنگولی نہ ان کی طرف سے کوئی نہ جو فرنچائز Order ہیں نہ کوئی ان کی طرف سے کوئی بات آئی ہے اور کوئی ہے ابھی کوئی نظر نہیں آرہا کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا کوئی کرکٹ کا جو ریزمشن ہے نظر نہیں آرہا تو بس کیا سرائیاں ہی ہیں ابھی مطلب باتیں ہی ہیں کہ یہاں تب ہو جائے گا تب ہو جائے گا تو ایٹ دا مومنٹ دیس نتنگ کنکریٹ سولیڈ کہ جس پہ ہم اب بات کر سکیں گے ہاں اس کی بنیاد پہ ہم مطلب کہہ رہے ہیں کہ تب تک ہو جائے گا تو تب تک نہیں ہوگا بہرحال جی آپ بتائیے کیسا آپ کا اور ویدر بھی آ رہا ہے مطلب ابھی میں اوپر آئے ہوں چند پہ ساڑھے پانچھے کا ٹائم ہے تھنڈی ہوایاں چلنی ہیں اپریل سٹارٹ ہو گیا کہ موسم بھی بس تھنڈا تھنڈا ہی ہے حالانکہ اپریل میں آ جاتی ہے اپریل میں اب ہمارے بھی یہاں پہ ٹیمپریچر مطلب تیس تک تو چلے جاتا ہے ابھی تک تو خیر ایسا نہیں ہے آپ بتائیے جہاں پہ رہ رہے ہیں کیسا موسم ہے کیسا ویدر ہے اور کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے اور روٹین بتائیے کیا کرتے ہیں سارا دن میں تو ویسے تھوڑی سی ایکسرسائز بھی سٹارٹ کیا ہے ویسے پتہ نہیں فیس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں تھوڑا فیس فیٹ کم ہوا ہے کہ نہیں لیکن آپ کا بھائی کوئی پورے پنتالیس پچاس منٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے تو کچھ اگر لگ رہا ہے ویسے تھوڑا تھوڑا سا فرق پڑھ رہا ہے آپ بتائیے کیسا روٹین چل رہی ہے کیا کرتے ہیں سارا دن کوئی بات ہو کہ کومنٹ شومنٹ کر کے لکھا کریں پھر نیکس ویڈیو میں کب ملیں گے آپ سے ٹھیک ہے اور دن بھائیوں کے نام نہیں لے سکے یا جنہوں نے کہا تھا ہمارے نام لینا ہے ان سے معذرت نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں کومنڈیٹ کریں گے ٹھیک ہے جی لب یوال بائی بائی ٹیک کیا